اسلام علیکم جی سو پریویس لیسن کے اندر ہم نے دو ٹولز کا استعمال کیا تھا قوک سیلیکشن اور لیسو ٹول کا ایک اپنے اوبجیکٹ کو سیلٹ کرنے کے لیے اس لیسن میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ پولیگونل لیسو ٹول کا کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے سو ہمارے پاس یہاں پہ جو ایمیج ہے اس میں ہم اس بیلڈنگ کو کراپ کرنا چاہ رہے ہیں اس بیلڈنگ کو اس کی سیلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں تو اب اوبجیکٹو اوبجیکٹ ویری کرتا ہے اب آپ نے یہ خود دیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ جس اوبجیکٹ کی سیلیکشن کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بہتر سیلیکشن ٹول کون سا رہے گا تو یہاں پہ آپ کو ایک سیلیکشن سے بھی کر سکتے ہیں لیسو ٹول سے بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بہتر آپشن ہے that is پولیگونل لیسو ٹول ٹھیک ہے تو یہ چونکہ ہماری جو بیلڈنگ ہے اس میں آپ کو سٹریٹ لائنز نظر آ رہی ہیں ہمیں صرف سٹریٹ لائنز ڈرو کرنی ہے اس کی سیلیکشن کے لیے تو جیسے آپ ایلسٹریٹر میں پین ٹول کا استعمال کرتے ہیں بلکل ایسے ہی اس کا استعمال بھی کچھ ایسا ہی ہے میں یہاں پہ پہلا کلک کروں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوسرا کلک کرتے ہیں تیسرا کلک کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ پین ٹول سے اپنی شیپ کو کلوز کر لیتے ہیں اور جیسی میں انیشل پوائنٹ پہ آ رہا ہوں تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سرکل بنا ہوتا ہے اور جب میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ ہماری سیلیکشن کلوز ہو گئی اور یہ یہاں پہ آپ کو ویسے ہی لائنز جو ڈاٹڈ لائنز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کا مطلب ہے صرف ہمارے یہ والے پکزل سیلیکٹڈ ہے تو بلکل ایسے ہی میں اپنے کی بورڈ سے اس کے پرس کر رہا ہوں یا آپ کنٹرول ڈ پرس کر سکتے ہیں اس کو ڈی سیلیکٹ کرنے کے لیے اچھا ایک اور امپورٹن چیز ہے کہ جب آپ فر ایکزامپل میں یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہوں یہ میں نے دوسرا پوائنٹ لگایا اور تیسرا پوائنٹ میرے سے غلط لگ جاتا ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ نہیں لگانا تھا میں نے اس کو یہاں پہ لگانا تھا ایک سٹیپ پیچھے جانے کے لیے اپنے کی بورڈ سے آپ ڈیلیٹ پرس کریں اور یہ پوائنٹ آپ یہاں پہ لگا لیں ٹھیک ہے اگر آپ دو سٹیپ پیچھے جانا چاہ رہے ہیں تو دو دفعہ ڈیلیٹ پرس کریں اور اس کے بعد آپ اپنے پوائنٹس کو چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو میں اس کے پرس کر رہا ہوں لائنز کو ختم کر رہا ہوں اور اس کی سیلیکشن سٹارٹ کرتے ہیں جی تو میں نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کیا اس کو مزید تھوڑا سا زومین کر لیتے ہیں یہاں پہ کلک کروں ٹھیک ہے جی سیلیکشن ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس کو کوپی کرنا چاہ رہے ہیں کنٹرول سی پرس کریں یا کنٹرول ایکس پرس کریں ٹھیک ہے جو بھی آپ کا میتھرڈ ہے آپ اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر میں نے یہاں پہ سکائے کو سیلیکٹ کرنا ہے میں بیلڈنگ کی سیلیکشن تو میں نے کی ہے لیکن میں اس کو انورس کرنا چاہ رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ بیلڈنگ سیلیکٹ نہ ہو بیلڈنگ ڈی سیلیکٹ ہو جائے اور جو چیز سیلیکٹ نہیں ہے اس ایمیج کے اندر وہ سیلیکٹ ہو جائے تو اس کا بڑا سیمپل سا میتھرڈ ہے میں یہاں پہ رائٹ کلک کرتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں جی سیلیکٹ انورس ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا اس نے بیلڈنگ کی جگہ پہ ان پیگزلز کو سیلیکٹ کر دیا جو کہ سیلیکٹڈ نہیں تھے ٹھیک ہے انورس کر دیا اس نے ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے ہم اس لوگ کو ختم کر لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس ایریے میں آکے ڈیلیٹ پریس کر رہا ہوں تو اس نے سیلیکٹڈ پیگزلز کو ڈیلیٹ کر دیا پیچھے آپ کو ٹرانسپرینٹ پیگزلز نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہاں پہ کوئی پیگزل نہیں ہے تو سیمپل آپ ایک ہم یہاں سے نئی لیئر کریئٹ کرتے ہیں اس سیلیکشن کو ڈی سیلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جی ایک سکیرڈ رو کرتے ہیں اس ٹرانسپرینٹ لیئر کے اوپر ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم لوگ کلر آسائن کرتے ہیں جی بلو اور اس کو ہم لے جاتے ہیں لیئرز میں اس کی بیک سائٹ پہ ٹھیک ہے سو یہ ایکسل سکائے تو نہیں ہے لیکن ہم اس کا کلر چینج کرنا چاہ رہے تھے بیک گراؤنڈ کا سو ہم نے اس ایمیج کی سیلیکشن کی اپنی سیلیکشن کو انورس کیا پیگزلز کو ڈلیٹ کیا اور اس کی جگہ پہ ہم نے ایک اور نئی لیئر ایڈ کی اور اس کو ایک کلر آسائن کر دیا ٹھیک ہے سو دس از ہاو یو کین یوز پولیگونل لیسو ٹول اس کے بعد ہم اسی لیسن میں دیکھ لیتے ہیں کہ مگنیٹک لیسو ٹول کس طرح سے استعمال ہوگا افیکٹیو لی تو میں دوبارہ سے اس ایمیج کو اوپن کر لیتا ہوں فوڈو شاپ کے اندر ٹھیک ہے اس کو یہاں سے کلوز کر دیتے ہیں اسی ایمیج کو دوبارہ سے اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ ٹول کا استعمال کرتے ہیں اور یہاں پہ ٹول کا استعمال کرتے ہیں اس کا مگنیٹک لیسو ٹول ٹھیک ہے میں یہاں پہ کلک کر رہا ہوں اور یہاں پہ کلک کرنے کے بعد یہ ٹول کرے گا یہ کہ یہ خود دیفرنشیٹ کرے گا کہ ایک سالیڈ لائن کہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے between the background and the object اور وہاں پہ یہ خود با خود سیلیکشن کریٹ کرتا جائے گا خود ایک لائن ڈرواؤ کرتا جائے گا ٹھیک ہے اب میں کہیں پہ کلک نہیں کر رہا میں نے صرف پہلی جگہ پہ کلک کیا تھا اور اب میں صرف اور صرف اس کو ماؤس کو ڈرائگ کر رہا ہوں اور یہ خود ایک سیلیکشن یہاں پہ جنریٹ کرتا جا رہا ہے تو میں نے بیک سائٹ پہ جانا ہے تو میں ڈلیٹ پرس کروں گا کی بورڈ سے اور میں اپنے پوائنٹس کو واپس لے کے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے سیلیکشن اس نے صحیح نہیں کی میں دوبارہ سے اس کو ڈرائگ کرتا ہوں اور اپنی سیلیکشن کو کچھ مزید بہتر کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں اور یہاں پہ کلک کرتے ہیں کی بورڈ سے سپیس کو پریس کرتے ہیں اس کو ڈرائگ کرتے ہیں جی اوپر کی طرف ٹھیک ہے اور ڈلیٹ پریس کرتے ہیں ان پوائنٹس کو واپس لے کے جاتے ہیں اور دوبارہ سے اس کو ڈرائگ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور واپس اس کو یہاں پہ لاکھے انڈ کر لیتے ہیں تو یہ والا پارٹ آپ کا سیلیکٹ ہو گیا اب میں نے کیا کیا تھا میں نے ایک یہاں پہ کلک کیا تھا ایک یہاں پہ کلک کیا تھا اور اس کے بعد یہاں پہ کلک کر کے اس کو میں واپس لے کے آگیا تو یہ خود ڈیفرنشیٹ کرے گا between the background and the foreground جو بھی آپ کا object ہے اب یہاں سے آپ اس کی جو frequency ہے dots کی جو وہ dots generate کر رہا تھا اگر آپ اس کی frequency increase کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے اس کی frequency زیادہ کر سکتے ہیں تو لیکن اس طرح کے objects کے لیے اس سے بہتر option ہے کہ polygonal lasso tool کا استعمال کیا جائے اور اگر آپ کا کوئی اور different object ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک selection tool کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ lasso tool کا استعمال کر کے اپنی selection کو مزید refine کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی so this is how you can use the polygonal and the magnetic lasso tool اور آپ اپنی selection کو inverse کیسے کر سکتے ہیں اور اس کا جو background color ہے وہ کس طرح سے change کر سکتے ہیں so these are the very important things جو کہ سمجھنی بہت ضروری ہیں one last thing جو کہ selection کے اندر remaining ہے اور یہ بھی آپ اکثر use کریں گے magic wand tool اس کو ہم لوگ next lesson میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے اس کی properties کس طرح سے کام کرتی ہیں so see you in the next lesson thank you so much موسیقی 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 موسیقی